بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور کینوہ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کینوہ نے جو میجک سٹوڈیو لانچ کیا ہے اس میں بے شمار کینوہ اے آئی اپلیکیشنز ہیں جس کی مدد سے آپ بہت ساری چیزیں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے سے ترقی کرتی جارہی ہے ویسی ویسی نئی نئی فیسیلیٹیز جو ہیں وہ شامل ہوتی جارہی ہے مختلف اپلیکیشنز میں تو کینوہ میں بھی بے شمار اے آئی اپلیکیشنز جو ہیں وہ شامل ہیں جو آج کی ہم اپلیکیشن دیکھیں گے اس میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی اپنی پکچر کو اپلوڈ کر کے اس میں مختلف قسم کے افیکٹس جو ہیں وہ اے آئی کی مدد سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے کلر سیٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کی پکچر نہیں ہے آپ اپنا ٹیکس دیں تو وہ اس قسم کی پکچر مختلف قسم کے افیکٹس میں جنریٹ کر دے گی بہت ہی کمال کی چیز ہے خاص طور پر جب آپ گرافک ڈزائننگ میں کام کرتے ہیں آپ کو مختلف قسم کے اریجنل ایمیجز چاہیے ہوتے ہیں جو کاپی رائٹ فری ہوں تو آپ اس کے ذریعے جنریٹ کر سکتے ہیں تو ہم چلیں گے کمپیوٹر کے سکرین پر اور دیکھیں گے کہ یہ اے آئی اپلیکیشن کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے لیکن اس سے پہلے تمام دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بل کی آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ اصل کریں گے اب بغیر تاخیر کے ہم چلیں گے کمپیوٹر کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ یہ اے آئی اپلیکیشن کیسے کام کرتی ہے تو دوستو اس وقت ہم کینوہ کی ہوم سکرین پر موجود ہیں اور لاغ ان کر چکے ہیں اگر آپ اپنے لیفٹ سائٹ پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو آپ کو اپشن ملے گا میجک سٹوڈیو آپ نے ایک دفعہ اس پر کلک کرنا ہے چونہی آپ اس پر کلک کریں گے تو میجک سٹوڈیو میں جو جو بھی اپشنز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے ہوں گے آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں آج ہم جس اپلیکیشن کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے دیکھیں جی create magic with AI apps اس میں یہ اپشن نظر آئے گا آپ کو موجو اے آئی اگر آپ کو یہ نہ ملے تو آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں ہم اس پر ایک دفعہ کلک کرتے ہیں جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس قسم کی information آئے گی یہ بہت ہی زبردست application ہے جس کے مدد سے آپ اگر آپ صرف text بھی دیں تو آپ کے سامنے اس قسم کی paintings آ جائیں گی drawings آ جائیں گی یا artistic graphics آ جائیں گے اس کے ذریعے آپ مختلف قسم کے qr codes fancy qr codes بھی design کر سکتے ہیں اور زبردست باز یہ ہے کہ اپنے نام اور phone number کے ساتھ ایک fancy link بھی بنا سکتے ہیں اس کی مدد سے اس کے application کی جو details آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو use کرنا ہے تو یہاں پر use in existing design یا use in new design پر کلک کریں گے تو ہم یہاں پر use in new design پر کلک کرتے ہیں تو سامنے بیشمار design آ جائیں گے آپ custom design سے اپنا size بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں facebook post کے نام سے جو lands کے بنی ہوئی ہے اس پر کلک کرتا ہوں تو دوستو اس کے بعد آپ کے سامنے اس قسم کا canvas آئے گا اور یہاں پر آپ کے سامنے آپ کی left side پر mojo ai لکھا ہوگا اس میں مزید تین option نیچے ہیں infinity art vision art اور qr art آپ کوئی بھی select کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں دینا ہوتا ہے کوئی اپنا masterpiece تیار کرنے کے لیے یعنی painting تیار کرنے کے لیے یہاں آپ کو اس کو ideas دینا پڑتے ہیں کہ آپ نے کیا ideas دینا ہے میں یہاں کچھ type کرتا ہوں پہلے آپ کے سامنے تو یہاں پر میں نے ایک text type کیا ہے girl standing on bank of river یعنی ایک لڑکی جو ہے وہ دریا کے کنارے کھڑی ہے with blue water اس میں نیلے رنگ کا پانی ہے and flowers are around river اور river کے گیس جو ہیں flowers ہیں and hills are visible behind river اور river کے پیچھے کچھ hills پہاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں تو یہ آپ نے text دینا ہے اب اس کے بعد یہاں select your art style یہاں پر بے شمار دیئے ہوئے ہیں اگر آپ ان میں سے لینے چاہے ہیں لے لیں نہیں تو ایک see all ہے آپ اس پر click کریں گے تو اس میں بے شمار یہ دیکھیں کتنے سارے آپ کے پاس effects آ جاتے ہیں ختم ہی نہیں ہوتے یہ دیکھیں اتنے سارے ہیں تو اس میں سے آپ نے select اپنی مرضی کی کرنے یہ دیکھیں یہ download ہو رہے ہیں نیٹ کی speed کی حساب سے بھی اس کا ہے یہ دیکھیں بے شمار آپ کے پاس effects آ جائیں گے آپ اس میں سے کوئی بھی لے لیں ٹھیک ہے فرض کرتے ہیں میں یہاں پر یہ cute tiny کے نام سے ہے effect اس کو لے لیتا ہوں تو آپ یہاں سے پہلے effect لیں گے اس کے بعد نیچے آپ کو ایک option ملے گا یہاں پر select and aspect ratio یعنی کس قسم کی picture بنانا چاہتے ہیں 16 9 اس کا مطلب ہوتا ہے youtube کے جو size ہوتا ہے picture کا وہ 3 2 4 3 1 1 جو بھی تو میں ایک ایک پہ رہنے دیتا ہوں یعنی ratio آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں select کرتے ہیں select image count کتنی image بنانا چاہتے ہیں تو میں یہاں دو کر لیتا ہوں اچھا اس سے پہلے جو آپ create کرنے سے پہلے آپ کو اس کے ساتھ register ہونا پڑے گا یا login ہونا پڑے گا اور یہ اپنا اپرام سے ہو جائیں گے میں دفعہ بتاتا ہوں کیسے کہ login اور register پہ ایک دفعہ ہم click کریں گے تو یہ والا option ہے کہ یہاں ہم connect پہ click کریں گے تو اس کی تھوڑی ہی دیر بعد اس قسم کی window آئے گی یہاں پر آپ login with google کر دیں آپ کے computer میں جتنے بھی google's کے account ہوگے وہ سامنے list آ جائے گی جس پر آپ اس پہ کرنا چاہیں اس کو connect اس پہ click کر دیں تو تھوڑی ہی دیر بعد یہ connect ہو جائے گا اب یہاں پر login کی بجائے آ رہا ہے create a masterpiece تو جو ہم نے text دیا ہے اس کے مطابق ہم create کرنے کے لئے اس پہ click کرتے ہیں تھوڑی سی processing ہوگی اس کے بعد اس نے دیکھیں دو images آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں یہ دیکھیں ایک یہ اور ایک یہ آپ یہ دیکھیں girl جو ہے بچی جو ہے وہ کھڑی ہے دریا کے کنارے پہ نیلا پانی ہے اس کے گرد پھول ہیں اور پیچھے آپ کو پہاڑ بغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں آپ ان کو آپ کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ زبردست چیز ہے اب اس کے علاوہ میں یہاں پر کچھ اور آپ کو create کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر جو اوپر لکھا ہوا ہے ہم نے یہاں پر text اس میں کچھ اور fill کرتے ہیں یہاں پر دوبارہ fill کرتا ہوں جو میں یہاں پر اس کو erase کرتا ہوں اب میں نے یہاں لکھا ہے female with blue eyes and red hat with her cat اس کے علاوہ یہاں سے آپ جو ہے select کر سکتے ہیں یہ ہم کر چکے ہیں اب میں آپ کو vision art پر ایک دفعہ کلک کر کے دکھاتا ہوں اس کے اپنے جو ہیں وہ style آ جائیں گے یہ دیکھیں بیشمار style ہے تو یہاں پر ہم fantasy art ہے بیشمار چیزیں ہیں 3D art بھی ہے اس کو آپ دیکھ لیں digital art ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں کسی کو بھی کر لیں اس کے بعد یہاں پر create a masterpiece پر ہم کلک کرتے ہیں تو دیکھیں کیا create ہوتا ہے تو یہ دیکھیں females اس نے یہاں پر blue eyes کے ساتھ بنا دی ہیں ان کے پاس cat بھی ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو چیز آپ لکھیں گے ویسے کی ویسے ہی create ہو جائے گے اگر آپ کو پرسند نہیں تو آپ دوبارہ create کر سکتے ہیں اور صرف یہ ہی نہیں اگر آپ infinity art میں جائیں تو یہاں پر choose file کر کے یہ دیکھیں ہم choose file کرتے ہیں اور یہاں پر ایک میں picture جو ہے وہ یہاں پر select کر لی ہے میں نے اور نیچے سے اس کا یہ دیکھیں cinematic ہے اس کو لیتا ہوں اور یہاں پر میں create a masterpiece پر click کرتا ہوں تو جو آپ کی ایک picture ہے وہ painting کے شکل میں یہاں پر آ جائے گی تھوڑی سی processing ہوگی یہ دیکھیں ایک picture تھی اس نے اس کو cinematic form میں یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے لا کے رکھ دی ہے اسی طرح یہ اوپر بھی تصویروں کا میں ذرا ایک دفعہ erase کرتا ہوں اور یہاں پر میں کچھ اور بھی بنا کے دکھاتا ہوں جو آپ سوچ سکتے ہیں یہ اے 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 آپ کے لئے وہ کر سکتا ہے یہ دیکھیں vision art پر میں click کر کے یہاں کچھ type کرتا ہوں دوبارہ سے اب یہاں پر میں نے لکھتا ہے monkey sitting on an elephant and wearing sunglasses and smoking cigar یعنی monkey جو ہے وہ ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہے اور یہاں پر آپ photographic لے لیں آپ digital art لے لیں کس طرح کا بھی لے لیں اور یہاں سے size اپنے لینا اور create a masterpiece پر click کرنا ہے اب تھوڑی سی processing ہوگی اور wait کرنا ہم نے یہ دیکھیں یہ picture آپ کے سامنے آ چکی ہے میں اس کو یہاں رکھتا ہوں اس کو دیکھیں یہ ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے monkey اور اس نے sunglasses بھی لیے ہوئے اور موہ میں اس کا سگار بھی ہے اور آٹ پہ آتے ہیں ہم لوگ اور یہاں پر ہم select کرتے ہیں qr code کی type یہاں سے کوئی بھی آپ لے لیں جو آپ کو اچھی لگے اور اس کے بعد یہاں پر اس کا style جو ہے ہم نے select کرنا ہوتا ہے جیسے یہ والا style لے لیتے ہیں اور یہ والا qr code لے لیتے ہیں اور نیچے آپ اپنی website کا link دیں جیسے کہ میں یہاں لکھتا ہوں www.withshahitname.com میں نے اپنی website کا link دیا ہے اچھا یہاں پر میں نے دیکھیں اپنی website کا address بھی type کر دیا اور یہاں پر اس کا style بھی لے لیا اور barcode کا بھی style لے لیا اگر اس میں کچھ خاص چیز جالنا چاہتے ہیں یہاں پر میں ڈال بھی سکتا ہوں فرض کرتا ہوں flowers میں ڈال دیتا ہوں اس میں flowers نظر آئیں flowers and hills flowers and hills اس میں background میں نظر آئے یہ لکھ کر میں یہاں پر create masterpiece پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اس نے ایک barcode بنا دیا ہے جس میں flowers بھی نظر آ رہے ہیں پیچھے hills بھی نظر آ رہی ہیں اس picture کو چھوٹا کر کے میں ادھر رکھتا ہوں تھوڑا سا اور یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر یہ barcode بھی نظر آ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس طرح کا digital visiting card بھی بنا سکتے ہیں فرض کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس میں کچھ نظر آئے آپ کو کیا نظر آ جی aeroplane نظر آئے اور یہاں پر barcode کا style لے لیں آپ barcode کا style لینے کے بعد یہاں سے اگر آپ چاہتے ہیں کچھ اس کا style تو وہ لے لیں اس کے بعد یہاں پر url کی وجہ وی card پر آپ سیلٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں اپنے اپنا نام لکھنا ہے مثال کے طور پر میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں جلد جلدی اور یہاں پر اپنا فون نمبر بھی لکھنا آپ نے میں فون نمبر ٹائپ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے create masterpiece پر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں تھوڑی ہی دیر میں یہاں پر آپ کو اس کی behind ایک چھوٹا سا aeroplane بھی نظر آ رہا ہے اور یہ آپ کا ایک digital visiting card ہے digital qr code ہے اگر آپ اس کو کہیں بھی use کرتے ہیں اور کوئی بھی شخص اس کو اپنے mobile سے scan کرتے ہیں تو اس کو آپ کے نمبر کا بھی پتہ لگ جائے گا اور آپ کے نام کا بھی پتہ لگ جائے گا یہ آپ کا ایک digital visiting card ہے ظاہر ہے style ہم نے یہاں پر discuss لیٹ کیا تھا تو وہ تھوڑا سا اس میں lighting وغیرہ آ رہی ہے تو آپ کو چیزیں صحیح طرح visible لیں لیکن یہ اگر آپ کام اپنا پورا کرے گا اگر کوئی scan کرتا ہے اس کو تو یہ اپنا پورا کام کر کے دے گا آپ کو دوستو دیکھیں کتنا زبردست ٹول متعروف کروایا ہے canvam نے اور اے آئی ٹول کی مدد سے آپ نہ صرف اپنی پورٹریٹ میں ایک پینٹنگ میں بدل سکتے ہیں بلکہ جو آپ سوچ سکتے ہیں آپ ٹیکس کی شکل میں لکھیں وہ اس طرح کا آپ کو پکچر بنا کے دے گا اور بہت سارے کوئی سکین کر آپ کے نمبر کو ٹریس کر سکے آپ کے نام کو جان سکے تو یہ بڑی زبردست ایک اپلیکیشن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو کینوہ نے آپ کے ساتھ متعارف کروائی ہے میں امید کرتا ہوں یہ اپلیکیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اور اس میں سے کچھ آپ نے نیا سیکھا ہے تو اس کو ایک دفعہ لائک ضرور کر دیجئے اور تمام دوست جنہوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نئی